اعوذ باللہ ایمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب کے اندر چونٹیاں دیکھنا اور چونٹیوں کو گھر میں آتے دیکھنا کیسا ہے اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی آر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں اماموں کے امام حضرت امام ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ چونٹیاں اس کے گھر میں آتی ہیں اور آ کر جمع ہو جاتی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گھر میں لوگ آئیں گے اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ بہت سی چونٹیاں اس کے گھر سے نکلی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر کے لوگ کسی دوسرے گھر میں شفٹ ہوں گے حضرت جعبر مغربی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب کے اندر چونٹیاں دیکھنا کمزور دشمن ہے خواب کے اندر سرخ چونٹی دیکھنا یہ ضعیف اور سست آدمی پر دعلیل ہے خواب کے اندر چونٹیوں کا گھر سے بہر نکلنا یہ اہلِ بیعت کی کسی پریشانی میں مبدلہ ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر بڑے بڑے چونٹے دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر صحب خواب بیمار ہے تو اس بیماری سے فوت ہونے کی علامت ہے اور اگر صحب خواب سفر پر ہے تو اس سفر میں اس کو مشکلات میں پڑھنے کی نشانی ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر آپ نے بستر پر چونٹیاں دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اولاد زیادہ ہوگی اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ چونٹیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں اگر صحب خواب کے اہلِ خانہ میں کوئی بیمار ہے تو اس کی وفات ہوگی یا صحب خواب اسی سفر پر جائے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بہت زیادہ چونٹیاں دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر میں خوشحالی آئے گی مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور تنگ دستی کے دور ہونے کی نشانی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ